السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے سعودی عرب کی جانب سے اور اپ ڈیٹ آئی ہے پاکستانی صفیر بلال اکبر کی جانب سے جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہے تو جب سے سعودی عرب میں وہ صفیر کے جو عدہ ہے اس پر فائز ہوئے ہیں تو بہت زیادہ خوشش کر رہے ہیں آورسیز پاکستانی کے لئے کہ ان کے لئے کئی سے بھی کوئی نہ فائدہ ہو جی ساکر فلائٹس ویقسین افکین کا عمل ہے اور بھی کافی ساری پروبلم ہوتی ہیں دوسرے ممالک میں پاکستانیوں کو سب وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور سب سے بڑے مسئلے تھے پاکستان کے حوالے سے وہ تھے فلائٹس اور ویقسین کے حوالے سے تو آج بات ہوئی ہے پاکستانی صفیر کی کس سے بات ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی ہے کیا ان کی میٹنگ میں سبھی کچھ آپ کو اسی نیوز میں بتانے والا ہو لیکن اس سے پہلے میری اپ سے ایک چھوٹسی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس ن نیوز چینل پر پہلی دفع ہے تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تک کہنے والی ہائر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو سعودی عرب میں اس مقیم پاکستانی صفیر بلال اکبر نے آج وہاں کے جو سعودی عرب کے انبیسٹر ہیں جو کہ یہ فلائٹس کے معاملات وغیرہ دیکھتے ہیں ان سے ان کی اجموعہ خات ہوئی اور انہوں نے صاف صاحب ان کو بتایا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ م پریشان ہے اور ان کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم بہت جلد پاکستان کے لئے فلائٹس بحال کر دیں گے اور جو دوسری بات ہے کہ ویکسینیشن کا جو ابھی تک پروگرم چاہ رہی ہے وہ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد بحال کی جائے گی کہ ویکسینیشن اکسیپٹ کر رہے کیونکہ جو ورلڈ ہیلتھ سینٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سبھی ویکسینیشن تمام ممالک کو اکسیپٹ کرنے جائے کیونکہ سبھی کی سبھی ویلیڈ ہیں جیسے کوئی تیسٹ ایورپ ڈیٹا کی آپ لوگ سچ شیئر کر دی جائے